اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا شخص جو سوال کرتا ہو اور اس کو ضرورت نہ ہو اس زمن میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے سوال کیا مگر اس کے پاس اتنا موجود تھا کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر عیب اور خراش ہوگی اس روایت کو امام ابی داود نے روایت کیا ہے امام درمیزی نے امام نسائی نے ابن ماجہ نے امام احمد نے امام بیحقی نے امام دار قطلی نے اس کو الخطیب نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے امام بغوی نے اس کو شرح السنہ میں روایت کیا ہے اور اس کو پھر دیگر اور ترق سے بھی روایت کیا گیا ہے اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر فاقع میں مبتلا ہونے کے اور آیالداری کی کفالت کر سکنے کے دست سوال کیا تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا یعنی کہ اپنی ضرورتوں کے علاوہ جو ایاشی کے لیے جو پیسے مانگتے ہیں نا اور یوں سوال کرتے ہیں کہ گویا ان کی یہ ضرورت ہے تو نہ ان کو یہ فاقع کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نہ اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے اور ان کی کفالت کے لیے بلکہ یہ ان کو اپنی ضرورت سے زیادہ کے لیے جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں پھر اس کے لیے سوال کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے اور اس حدیث کو امام بحقی نے روایت کیا ہے الترغیب والترہیب میں امام منظری نے روایت کیا ہے امام طبرانی نے اس کو کبیر میں روایت کیا ہے اور پھر اس کو امام حیثمی نے مجمع الزبائد میں روایت کیا ہے